باپا غیر مسلم کو دھوکہ دینا یہ شانا جائز ہے نا جائز ہے غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا فروڈ کرنا نا جائز ہے یہ غیر مسلم کو کم دیتے ہوں گے دھوکہ اس کے سامنے اپنا امپریشن رکھتے ہوں گے مسلمان کا غلط کٹ ڈالتے ہوں گے اسوں کا بھی بروسہ نہیں ہے وہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوتا ہے اس میں کبھی یہ ان کو تھوڑا سمجھا تو سمجھ میں آجاتا ہے ہاں غلط ہے کیا کرے مگر غیر مسلم کو دھوکہ جو دیتے ہیں یہ غلط سمجھ کے نہیں دیتے ہیں یہی مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا فلیس خالد بھائی انگلیش میں دھوڑی وضاعت کر رہے ہیں جو امیلی سنت فرما رہے ہیں اور جس طرح یہ مطلب کہ دھوکے کا سسلہ جو دنیا بر میں چل رہا ہے باپاہ is saying is that to do fraud or to con a non-muslim is also haram so to do fraud and con a non-muslim is also haram not only that but it gives a bad impression to islam that people think islam is bad and so for that reason it is worse so to con or to do fraud with a non-muslim is haram also there are very big problem in the especially in these english countries mostly muslims they don't know about fraud what's your opinion آجی صاحب they think چلتا ہے سب چلتا ہے سب چلتا ہے جتنے بھی ہمارے دنیا بر میں اسلامی بھائی ہیں عاشقان رسول پلیس اس بات کی انشور کریں کہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا آجی صاحب ایسے ممالکوں میں یہ سمجھتے جاتے ہیں کہ جیسے non-muslim حکومتوں کو اگر ہم ان کو فرار کریں تو بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے non-muslim کو کوئی فرار کرے تو بھی ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کے ایک سوچ ہو گئے کہ غیر مسلم ہیں تو ٹھیک ہے چلتا ہے یہ آج سنا ہمیں نہیں بپا یہ ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بر میں مسلمانوں کا مسلمانوں کا جو ایمیج ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہے اور مطلب یہ کہ ہمیں مطلب ٹھیک ہے بپا بظاہر ہمارا عمل دنیا بر میں کمزور نظر آ رہا ہے مگر ہمیں اپنے عمل کو بہت مضبوط کرنا ہے اور جو غیر مسلم ہیں نون مسلم ہیں انہیں تو مطلب کہ ہمیں اسلام کی وہ صورت پیش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے قریب آیاں کہیں کہ یہ اسلام ہے ماشاءاللہ لیکن اس طرح مطلب کہ توجہ نہیں دے رہے ہمارے اسلامی بھائی اور وہ اصل میں اس کے پیچھے جو راز ہے وہ اصل راز تو مال کی محبت ہے دولت کی محبت ہے مال کی محبت ہے کمانے کی محبت ہے کہ مال آنا چاہیے مال آنا چاہیے مال آنا چاہیے اس میں یہ مطلب کے بیچارے وہ کام کر گزتے جو نہیں کرنا چاہیے تمام اسلام بھائی اللہ کرے یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم دھوکے والا کام بھی نہیں کریں گے باپا ایسا بھی ہے کہ نون مسلم بھی ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کے سوچتے کہ یہ لوگ فراد کرتے ہی رہتے ہیں ان کی عادت ہی ایسی ہے یہ بھی ایک تصور پیدا ہو رہا ہے نون مسلم کے اندر بہت بری حالت ہے یہ بولتے ہوئے مزا نہیں آ رہا نون مسلم سنتے ہوں گے دی خوش ہوتے ہوں گے سنتے تو ہیں نا مگر ان کے سامنے ہمارا سننے سے ان کے سامنے اسلام کی اصل تصویر تو آتی ہے بابا بے عمل بے عمل کس قوم میں نہیں ہوتے لیکن اس انداز سے مسلمانوں کو یا اپنے مانے والوں کو پریچ کرنا سپیچ کرنا ان کو رائٹ وے کے بارے میں بتانا یہ تو مطلب اس کا حصہ ہے تبلیغ کا نیکی کی دعوت کا تو الحمدللہ اسلام جو اصل جو اسلام دین ہے وہ مدری چینل بتا رہا ہے تو مسلمان بے عمل ہے تو وہ با عمل بن جائے اور جو نون مسلم ہیں وہ اسلام کی خوبصورت تصویر دے کر ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے موسیقا 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 موسیقا